موسیقی 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 on the status of women کی اور ہمارے ساتھ موجود ہے ہم سب کے جانے پہچانے جواد احمد صاحب جواد نے ماشاءاللہ بہت برس پہلے تقریباً اسی وقت جب میں نے بھی میڈیا میں اپنا کریئر شروع کیا ہم نے ساتھ ساتھ انہوں نے میوزک کے حوالے سے کام کیا سنگر کے طور پر اپنا نام بنایا پوری دنیا میں لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ ساتھ as a social activist یہ منظر عام پہ آئے خاص طور پر تعلیم کے حوالے سے انہوں نے بہت سا کام کیا بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے بہت سا کام کیا اور اب یہ سمجھتے ہیں کہ صرف as social activist کے حیثیت سے تبدیلی نہیں لائی جا سکتی جب تک آپ power حاصل نہ کریں جب تک آپ سیاست کے میدان میں نہ اترے تو حالی میں یہ سیاست کے میدان میں بھی اترے اس حوالے سے بھی جواد سے بات ہوگی کہ یہ کیوں ضروری تھا اور آگے ان کے کیا ارادے ہیں میں ان کو کیوں ووڑتوں یہ بھی ان سے ہم بات کریں گے اور ہمارے سوپر ڈوپر مہمان خواتین کی اقتصادی اور سماجی ترقی کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہے میڈم جی ان کو سارے میڈم جی کیوں کہتے ہیں اس لیے میڈم جی کہتے ہیں کہ لاہور شہر میں ماشاءاللہ میڈم جی خود بس چلاتی ہے یہ بس ڈرائیور ہے اور میڈم جی کے ساتھ بھائیجن جی بیٹھے اور بھائیجن جی ان کے خاون تو ہیں ان کے husband ہے لیکن میڈم جی سے ان کا خاص رشتہ یہ ہے کہ جو بس میڈم جی چلاتی ہے یہ اس بس کے کنڈیکٹر ہیں تو سارا دن رات ان کا ساتھ گزرتا ہے ساتھ میں منی جی بیٹھی منی جی جو ہے وہ ان کی پیاری سی بیٹی ہے اور یہ دونوں ملکے منی جی کو اچھی تعلیم دلوارے ہیں اچھے سکول میں بھیجوارے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ منی جی ہماری تعلیم حاصل کرے اور پاکستان کی ایک مضبوط شہری ایک کارامد شہری بنے آپ تینوں کے درشی فاوری کا بھی بہت بہت شکریہ شاہ جی میرا دل کبرا گیا ہے جو تو سی ساڑا تعرف کرایا ہے بیگم صاحبہ بیٹھی نال پائی جان بیٹھے ہے میں کہا بیدہ یہ دا خامد ہے پائی جان کلوگا ہوگے بھائی جان آپ بے رہے ہیں اور بیگم یہ آپ کی ہے اور میڈم یہ ہم سب کی ہے ساڑے بیانو بی پنچی سال ہو گئے ہیں انہوں سے آپس بھی پہنے پرام آنگوئی رہنے ہیں دماغ تھا نہیں خراب ہو گیا تیرا پھر کوئی گل نہیں جو ٹی وی شوچ آئی گئے ہیں عزت نال بہ تیری میر بانی ہے وازن لائی جانہاں پاتھی آلے پاتھی آلے پاتھی آلے پاتھی آلے پاتھی آلے پاتھی ہی توکڑیاں سواریاں چکڑیاں شاہ جی تاڑی بڑی میر بانی تسی سانوں اپنے شوچ پلا لے ہیں پوری فیملی نو میں تے لوگا نو یہی پیغام دینا چاہنے ہی ہیں کہ تاڑی میر بانی پاہ میں تس ہی اورتا ہوں کر دے کام بھی تے کر دیا ہی ہی ہونا نال تس ہی اپنا ہی کمائی کرو رو سی کماؤ بچیاں نو پاہ لو اے ہی تواڑی زندگی ہے لیکن بس چلانے کا خیال کیسے آیا ہے اصل دے بیچے باس تا میں چلا ہوں دا ہوں دا سگایا ہے اچھا یہ تا کار بیٹری ہوں دی سی اے میری ٹوٹا کی ایکسیڈنٹ چلاتے ہیں اچھا کیوں کہ میں ہر کم چلاتے داؤنا سا میری ٹوٹ گئی تا پھر اے بادے ٹائم میں انہوں میں کہنا نا برف لائی آتے باستے چلی جاندی سی اللہ ہونی بیر تو چوری چلا لینے اچھا جو تو میری لاتے ٹوٹیا کہنی میں لیا چا بھی میں آپ چلا لینے واہ سہی گھلے میں سارے کم باستے باس میں چلا لینے اور ورس کر لینے اور پورے شہر چلا لینے ایک چوڑا سا بریک لیں گے چاپال میں اور ابھی ملتے ہیں بریک کے بعد آج کی موضوع پہ گفتگو بھی جاری رہی گی رہیے میرے ساتھ یہ ہے چاپال پروگرام چاپال کے حوالے سے آپ اپنی رائے مجھے بھیجوا سکتے ہیں خط لکھئے پیو باکس سولہ پندھرہ اسلام آباد مجھے یعنی توسیق حیدر کو آپ کے خطور کا انتظار رہے گا آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں 0300 530 3099 پروگرام کے بارے میں اپنی رائے آپ آڈیو میسج کے ذریعے ریکارڈ کر کے مجھے واتس ایپ بھی کر سکتے ہیں 0300 530 3099 اور ایس ایم ایس تو میں آپ کے سارے دل اور جان سے پڑھتا ہوں میسج کرنے کے لئے نمبر ہے 0300 530 3099 پروگرام چاپال کے حوالے سے آپ اپنی رائے مجھے بھیجوا سکتے ہیں خط لکھئے پیو باکس سولہ پندھرہ اسلام آباد مجھے یعنی توسیق حیدر کو آپ کے خطور کا انتظار رہے گا آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں 0300 530 3099 پروگرام کے بارے میں اپنی رائے آپ آڈیو میسج کے ذریعے ریکارڈ کر کے مجھے واتس ایپ بھی کر سکتے ہیں 0300 530 3099 اور ایس ایم ایس تو میں آپ کے سارے دل اور جان سے پڑھتا ہوں میسج کرنے کے لئے نمبر ہے 0300 530 3099 جو فال میں ایک بات پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے ہمارے ساتھ فوزیہ بکار صاحبہ موجود ہے فوزیہ میں ابھی جو آغاز میں بات کر رہا تھا کہ ایک عورت اور اس کی اکنومک اور سوشل ایمپاورمنٹ یہ بڑی کئی دفعہ بڑی انجیو ٹائپ گفتگو لگتی ہے کیا واقعی درست ہے کہ ایک عورت اپنے گھر پہ رہتے ہوئے ایک ایسے معاشرے کی تشکیل دے سکتی ہے کہ وہ ملک کو یا ادھر لے جائے یا ادھر لے جائے بلکل جی اور مجھے حرانگی ہے کہ یہ انجیو ٹائپ گفتگو کیوں لگتی ہے اس لیے کہ پچاس فیصد آبادی کا حصہ عورت ہیں اگر وہ پچاس فیصد اپنا رول نہیں پلے کریں گی تو معاشرہ پیچھے جائے گا نا آگے بڑھنے کے بجائے دوسرا جو ان کا رول ہے پچاس فیصد کا رول وہ کتنا ہی امپورٹنٹ ہوگا کہ وہی میرے خیال سے معاشروں کو بنا بھی سکتی ہیں بگاڑ بھی سکتی ہیں ابھی آپ نے بات کی پیس کی امن کی پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ایکسٹریمزم ٹیررزم کافی بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہے کہ عورتیں اپنا رول نہیں ادا کر رہی ہیں as a mother ماں کے طور پہ یا بہین کے طور پہ یا خالہ کے طور پہ نانی کے طور پہ جس طریقے سے بھی ہو کیونکہ اگر ایک بچہ گھر پہ اس کو غور سے دیکھا جائے اور اس کی پوری طرح سے پرورش کی جائے تو یقیناً اس کے ملٹنٹ ہونے کے چانس بڑے کام ہو جائیں گے تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری سوسائٹیوں میں جو بہت ہی زیادہ سیولائزد ہیں ماں بچوں کو پیدائش سے پہلے پیٹ میں ہی میوزک سناتی ہیں اور وہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کو میوزک سے بہت رغبت ہوتی ہے اور وہ پھر کئی بڑے بڑے چیلسٹ اور جو ساز بجانے والے ہیں وہ ماں کے پیٹ سے ہی وہ سیکھ کے نکلیں تو اتنا اثر ہوتا ہے ایک عورت کا ایک ماں کا خاص طور پر مگر اس کے بعد جو باقی بھی عورتیں اور مر جو بھی گھر میں ہیں ان کا بچوں کی پرورش تو کیا اس طرح کی پرورش کرنے کے لیے عورت کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے تعلیم یافتہ ہو تو اچھی بات ہے مگر دیکھیں تعلیم اور وزجم جو ہوتا ہے نا فہم و فراست یہ ضروری نہیں ہے اکٹھے ہوں کیونکہ بہت بہت جو وائز یا کیسے اس کو کہتے ہیں جو فہم والی عورتیں تھیں اور آدمی بھی تھے وہ کئی دفعہ پڑے لکھے نہیں تھے یہ عقل جو ہوتی ہے وہ خدا کی دیوی ہوتی ہے تو جو گھر پہ بھی عورتیں بیٹھی بھی ہیں وہ اتنا ہی ان میں میرے خیال سے capacity ability ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایک طرف لے کے جائیں وہ اپنے بچوں کو ضرور تعلیم کی طرف لے کے جائیں امن کی طرف لے کے جائیں ایک tolerant معاشرہ بنانے میں ان کا ہاتھ لے کے لائیں اور دوسری بات ان کو عورت و مرد کی برابری اور انسان کی برابری کا سبب دیں تو ہمارے ساتھ جو بھی عورتیں آگا گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں ان کو یہ بالکل نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر انہوں نے کوئی ڈگریوں نہیں لی بڑی بڑی تو ان میں کسی طرح سے کمی ہے فہم کی اور پراستی وہ اتنی ہی قابل ہیں صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنا رول پلے کر رہے ہیں جواد آپ اگری کرتے ہیں فوزیہ کے اس بات سے کہ پیدائش سے پہلے ہی میوزک جو ہے وہ بچے کو ماں کے پیٹ میں ہی اس کا گیان ہونا شروع ہو جاتا ہے تو مجھے اس کے بارے میں پتا نہیں ہے لیکن بچہ جب ووم میں ہوتا ہے تو میرا خیال اس کے جو ڈیویلیپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر ساؤنڈ بھی ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے اور جو وہ بات چیزوں سن رہا ہے وہ بھی ایمپورٹن چیز ہے تو کیونکہ آج تک سائنس ریتی ترقی نہیں کی کہ پتا سکے کہ ایمبریو جو ہے وہ کس حد تک ڈیسیپٹیو ہے ان چیزوں سے لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہوگا we'll see that in future کچھ مچنوں میں تو وہ ڈیٹ آف بچہ جو ہے وہ ڈیٹ آف کنسپشن سے ہی شروع کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں انسان بچہ جب جس دن کنسیب ہوتا ہے ایک طرح سے اس کی پیدائش اس دن سے ہوگی تو برچ دے اس دن منائی جاتی ہے this is also بری لیکن ایک بات ہے جب ہم انسانی برابری کی بات کرتے ہیں یا عورت مرد کی برابری کی بات کرتے ہیں تو we have to actually acknowledge کہ they are different from each other also یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے دیئے اب عورت کے اپنی requirements ہیں اس کی physical جو اس کا being ہے اس سے لے کے مثال کے دور پر ایک عورت ہے وہ maternity leave اس کو چاہیے تو مرد کو تو نہیں چاہیے تو اس کو ہمیں ہم equal rights کی صرف بات نہیں کرتے ہم equitable rights کی بات کرتے ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں جو benefits ہیں society کے اور جو بھی rights ہیں opportunities ہیں وہ equitably ملنی چاہیے آپ اپنے پوری self کے ساتھ آپ کی جو needs ہیں ان کو آپ کو basically cater کرنا ہے state کو کرنا ہے یا governments کو کرنا ہے اب یہاں پہ جو problem ہے جو مجھے نظر آتی ہے خاص اور third world میں تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا even western societies میں advanced world میں بھی ابھی تک یہ بات نہیں سمجھی جاری کہ دیکھیں عورت کا تعلق اس کی ازادی کا تعلق directly جو ہے نا وہ private property کے ساتھ ہے اگر دنیا میں اگر آپ دیکھیں آج جو انکم ہے وہ صرف 10 فیصد انکم ہے دنیا کی جو وہ عورت کے پاس جاتی ہے 1% سے کم property جو ہے وہ جس پہ rent interest or profit generate ہوتا ہے وہ عورت کے پاس اس کا حصہ ہے 1% سے بھی کم ہاں یہ دیکھیں اب اس کا اس طرح کوئی black or white تو research نہیں ہے لیکن یہ تو آپ کو اب بہت جگہ جگہ مل جگہ بلکہ جو فیمنیزم میں اور 1% میں western societies بھی شامل ہیں جہاں پہ شاید right to property زیادہ ہے وہاں پہ آپ کو عورت کا حصہ زیادہ ملے گا تو comparatively اگر آپ third world کی بات کہ third world میں تو اگر حصہ بھی ہے تو اس کے اندر social implications مثال کے طور پہ ایک عورت کے نام جداد تو لگا دی ہے جگیددار نے لیکن کنٹرول اسی کا ہے اس کی بیٹی کو دے دیا اسے لیکن کنٹرول اسی نہیں رکھا ہوا ہے بہت آپ کو اس طرح کے مثالیں ملیں گی یہاں پہ بندوں نے اپنی عورتوں کے نام پہ بے نام جاہداد لی ہوتی ہے لیکن کنٹرول سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عورت کے پاس ہو یہ بڑا important point ہے جو جواد کر رہے آپ کی جو بس ہے وہ کس کے نام بس تھے میرے بندے تھے نام وہ تھا میرے نام بلکے ہن کنے چلان ہوئے تھانے آڑے آنے آئے آنے آئے آنے آئے 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 ساڑے ویسے ایک دلتا ہن دستا شاہ جی معاشرے ساڑے جنا تینشن بڑھی جے عورت دی عزت نہیں کر دے لو کی اے ویکھو میں بڑی ہو گئی آئے جے کدرے کش آرہتے در در خلو جی ہے پلسہ لے آکے کہا کہ یہ سونے ہوں ساڑتے لاؤ باسا میں کہا ساڑتے باسا لائی اتر کے دو نو بھی لائیا میں کہا ہم ترے گالہ کرنے نہیں آئی انتے نو بڑی آنا دیکھو میں ایدہ کھاما دا میں نے کہا بھی تو جو کرنا کار تو بس چلاونا ہی ہے چھوٹی ہون دی بھی اتنی چیز ہے چلاوان دی ہون دی چھوٹی ہون دی بھی ہون دی بیٹی نو پڑھا رہے ہیں ہون دو میں جی پڑھے لکھے نہیں لیکن بیٹی نو پڑھا رہے ہیں انہوں نے کہا جس شو بے چھوٹی تجانا سالو داس ہون دی تیری خواہش پوری کریں گے پہلے ہون دی سی لوگ کہنے جی بچیاں بہتا نہیں پڑھونا چاہیدہ پانچ پڑھا لو باس بڑھیا جی بیاہ کردے ہو اصل زیبر جیڈا تلیم ہون دا صحیح کر لے ہون دی سوچے ہیں وہ پھر جا کہنے دس ہے نہیں جناب ایک میری فوٹو ہے ایک چھوٹا سا فریک فریک کے بعد بھاپس آتے ہیں اور چاپال میں گپ شپ کو اسی طرح جاری رکھیں گے رہی میرے ساتھ یہ ہے چاپال پروگرام چاپال کے حوالے سے آپ اپنی رائے مجھے بھیجوا سکتے ہیں خط لکھئے پیو باکس سولہ پندھرہ اسلام آباد مجھے یعنی توسیق ہے در کو آپ کے خطور کا انتظار رہے گا آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں 0300-530-3099 پروگرام کے بارے میں اپنی رائے آپ آڈیو میسج کے ذریعے ریکارڈ کر کے مجھے واتس ایپ بھی کر سکتے ہیں 0300-530-3099 اور ایسے میس تو میں آپ کے سارے دل و جان سے پڑھتا ہوں میسج کرنے کے لئے نمبر ہے 0300-530-3099 پروگرام چاپال کے حوالے سے آپ اپنی رائے مجھے بھیجوا سکتے ہیں خط لکھئے پیو باکس سولہ پندھرہ اسلام آباد مجھے یعنی توسیق ہے در کو آپ کے خطور کا انتظار رہے گا آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں 0300-530-3099 پروگرام کے بارے میں اپنی رائے آپ آڈیو میسج کے ذریعے ریکارڈ کر کے مجھے واتس ایپ بھی کر سکتے ہیں 0300-530-3099 اور ایس ایس تو میں آپ کے سارے دل و جان سے پڑھتا ہوں میسج کرنے کے لئے نمبر ہے 0300-530-3099 مجھے واتس ایپ بھی کر سکتے ہیں جو سو فیصد اگر جو گھار ہیں ان میں سے خالی چار فیصد عورتوں کے نام اگر گاڑیوں کی آپ پنجاب میں ہم نے ابھی ریسرچ کی تھی تو گاڑیاں جو یہاں پہ ریجسٹر ہوئی ہیں موٹر ویہیکل ریجسٹریشن آثورٹی کے ساتھ وہ خالی کوئی ڈیڑھ فیصد کے قریب عورتوں کے نام پہ ریجسٹرڈ ہیں حالانکہ اتنی عورتیں گاڑیاں چلاتی نظر آتی ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ عورتیں گاڑیاں نہیں چلا رہی ہیں ان کی نہیں ہیں وہ صرف وہ ریجسٹر وہاں پہ کراتی ہیں آدمیوں کے نام کیونکہ یا تو ان کے خاندان کا پریشر ہوتا ہے یا وہاں دفتر جانا اتنا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے اور معاشرہ اتنا زیادہ پیٹری آقل جیسے کہتے ہیں پیدر سری ٹائپ کا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو حراس کریں گے جس طرح کی ابھی یہ ہمائی بیگم صاحبہ نے بتایا تو اس سے بہتر ہے گھر بیٹھ جو اور بھائی جا کے یا باپ جا کے دیا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اس کے لیے آپ کی آرڈینس کو بھی میں بتاؤں کہ قوانین آ چکے ہوئے ہیں حراسمنٹ کے خلاف لاؤ آ چکا ہوئے جس کے تحت جو ہے اگر سڑک پہ کئی ہو رہی ہے پبلک کی جگہ پہ ہو رہی ہے تو پولیس اس کا نوٹس لے گی اگر کام کی جگہ پہ ہو رہی ہے تو باقاعدہ آپ کے ادارے کے اندر کمیٹیاں بنی ہونی چاہیے جو اسے ڈیل کریں خاتون موتصف کا ادارہ ہے یہ ادارے ہیں مگر ابھی معاشرتی طور پر ہمیں تبدیل ہونے کی بڑی اچھا آپ ابھی کہہ رہی ہیں آپ نے خود کہا اور بالکل بات بھی سہیئے کہ ہمارا معاشرہ پاکزانی معاشرہ ایک پیٹریارکل معاشرہ گنا جاتا ہے جس کو عام لفظ میں ہم کہتے ہیں مرد کا معاشرہ ہے اس میں لیکن ساتھ ہی ہم اس طرح کے شوز میں بیٹھ کے ابھی میں نے تھوڑی در پہلے کہا کہ عورت کی بڑی طاقت ہے عورت بڑی اچھی انفلوینسر ہے وہ معاشرہ بدل سکتی ہے وہ گھر کی سوچ بدل سکتی ہے تو یہ تو کانٹردیکشن نہیں ہے نہیں یہ بالکل کانٹردیکشن نہیں ہے کیونکہ عورت پھر بھی اپنا رول پلے کرتی اور بھی تو بڑے فیکٹرز ہیں اب آپ نے دیکھیں ہماری جو بڑھتی بھی آبادی ہے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوئی ہے کیونکہ ایک ایک عورت کے آٹھ آٹ بچے ہیں کیا وہ ان کے لئے کھانا پکائے یا ان کے بیو ساتھ بیٹھ کے بات کرے جس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو پیدا کرتی ہے اور اس کے بعد تھوڑے عمر کے تھوڑی دیر کے بعد مسائل کی کمی ہوتی ہے مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں بہت سارے مدرسیں انریجسٹرڈ ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ ان کو بڑا ایکسٹریمزم وہ بڑا ایک نفرت والا جو رویہ ہے وہ دیتے ہیں جو اب آیا ہے پہلے یہ نہیں ہوتا تھا یہ باہر کے انفلوینسز آنے کی وجہ سے آپ دیکھیں آپ کا تو مجھے پتا نہیں ہے میرے جب میں بڑی ہو رہی تھی تو شیعہ کی اتنی عزت تھی جتنی سنی کی عزت تھی باقی جو بھی فکے ہیں جن کو ان کی بلکل ویسی عزت تھی اور ہمیں سکھایا گیا تھا کہ تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ سب قابل اعترام ہیں اور ہم نے ان کی بہت زیادہ عزت کرنی ہے جب علامہ اقبال نے اپنی وہ مسلمان کے اوپر پوری شائری کی تو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ شیعہ مسلمان ایسا ہوگا اور سنی مسلمان ایسا ہوگا انہوں نے تو ایک امہ کی بات کی جس میں سارے مسلمان برابر ہیں اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے فکے اتنے بڑھ چکے ہوئے ہیں وسائل کی کمی ہے عبادیہ بڑھ رہی ہیں بچے مدرسوں میں جا رہے ہیں ان کی غلط پروریش ہو رہی ہیں ایسے حالات میں ماں اپنا رول پھر بھی ادا کر سکتی ہیں مگر ان کو بھی تھوڑی سی سپورٹ کی ضرورت ہے اور وہ اگر نہیں کر رہی ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ان کی کسی طرح طرح سے کمی ہے ان کے اندر کوئی صرف ان کے اوپر پریشیز بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں اس سوالے سے نہیں ویسے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے باجیوں نہیں اصل چی پرابلم ہے کہ بندے اے دیکھوڑا میرا میاں بیس سالوں کے ساتھے بیاروں کٹھے رہے ہیں سارا کوئی ساڈائی ہویا نا جے گیتے لڑائی چگڑا ہو جے بندہ کو دم عورت رو غیر کر دیں دا بچے میرے کار میرا گڑی میری ہووچاری بیٹھی رہن دی اببا میں بڑھی ہو کہ جہاں چلانا چاہتے پھر اہی تے نانا بیچے بیٹھے ہیں پھر جہا چلانا بیٹھے ہیں پھر اہی بیٹھے ہیں میں کوئی پہہ نہیں لکھویا نہیں جڑی سچی گلے ہسی کارو بار اپنی جگہ تے دیاری اپنی جگہ تے دیاری اپنی جگہ تے دیاری اپنے بندے نو ساتھ سور پہیا دے نیا دے دیاری میں کوئی آٹھ سو انہوں دے نا وہ تکار دا خرچیاں بھی تے کرنا ہی ہے نا وہ کنے کرنا ہے دے پہ ہو نے تو یہ ایک سور پہ کا ڈیفرنس کیسے پورا ہوتے باہرین میں سباری بکایا باد دے دیاری میں آپ سا تر دیاری ہونے میں نبے دے دیاری پڑے لکھے نینا یہی دہ کبھی ہے واقعی ذہن دی تھوڑی پرابل میں کہی واری ستھا اٹھ کے میں نو کہہ دیں دہ پیانے جی پانے ہی دہ گلاس تے پہونا اپنے ہاتھ چکے ہاتھ بس دہ ہارنے ایک بندے نے لکھے ہی گھڑی پیچھے ہارن دو راستہ لو میں ہارن پوٹ کے انہوں پڑھاتا ہوں میں اگر آ دے دے ہوں انتریا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے دو بیٹے بھی ہیں اور آپ ان کو بھی سکول بھیج رہے ہیں ابھی میڈم فوزیہ بکار جو بات کر رہی تھی کہ مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں غربت کی وجہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہوا اور آپ نے اپنی غربت کا حل کیسے ڈھونڈا آپ نے ان کو کیوں پڑھایا ہاں سیتے صرف ایسواستے انہوں نے پڑھان رہے ہیں وہ ہی گال میں نے بندیا لی کہ محاشرہ ٹھیک ہو جائے ہاں سیتے دو میں جی نہیں پڑھے تیرے ہی گال مدرسے ہیں بلکل سہی کہنے پہنڈ جی سانتے پتہ نہیں ہوتے کےڑی تلیم دہنے کےڑی نہیں وہ تو جے مدرسے کے بڑی چلی جائے تے مولوی صاحب کہنے لگ پہنڈے بڑیوں نے اندر نہیں آنا بڑیوں کا آرچنگیاں لگ دی ہیں سانوں کی پتہ بچے اندر کی پڑھنڈے کے نہیں جی ہاں سال دے بیچ جیڑی دینی تلیم ہے یہ بھی ضروری ہے ہاں جی لیکن محلے آج مسجدہ ہاں ساڑھے بچے ہوتے سپارہ پڑے ہے پڑھ کے کارا ہوں دے ہوتے پہر جاں دے ایک چھاڑی ہونا ہوتے مرکہ بخابرین ہی لینے بھی ہوتے کی ہو رہے ہیں انہوں خرے ہو چاہ رہے ہیں انہوں روٹی مانگڑ پے زندہ وہ مدرسے یادہ کی کردہ بچے انہوں پتہ حقاں دے سامنے ہونا چاہیے تھا بلکل صحیح اچھا جواد سوشل ایکٹوزم سے آپ کا خیال تھا کہ وہ تبدیلی جو آپ اس معاشرے میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ نہیں آرہی اس لیے سیاست میں آئے ہیں نہیں نہیں بلکل ایسا نہیں تھا مجھے شروع سے پتا ہے کہ تبدیلی پلٹیکل پروسس سے آتی ہے کئی دفعہ آپ کو اس لیے اس طرح کی کام کرنے پڑتے ہیں تاکہ آپ کا ایک کیپیٹل بند سکے اس سوالے سے کہ مثال کے طور پر جس کو ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو پتا ہو کہ یہ چیزیں یہ کرتا ہے دیکھیں یہ جو سوشل انٹرمنشن ہوتی ہے نا یا پلٹیکل انٹرمنشن ہوتی ہے یہ اس کا جو بیس ہوتا ہے وہ پھر ایکنومک آپ کی بینگ ہوتا ہے اب یہ عورت ہے مثال کے طور پر یہ ذہن میں رکھ لیں تمام ادھر عورتیں بیٹھی ہیں میں ان کو میسج دے رہا ہوں کہ عورت کو جو رائٹس ملنے ہیں وہ عورت نے خود لینے ہیں اگر فرض کریں کہ آج ہم ہی کہتے ہیں کہ آپ رائٹس آپ نے عورتوں کو دے دیئے یہ بڑا اچھا کر رہی ہیں اور جو بھی گارنمنٹ کر رہی ہے یہ بڑا اچھا کر رہی ہے رائٹس دینا تو بہت اچھی بات ہے لیکن رائٹس سے اگلا جو ہوتا ہے نا وہ بینیفیٹس ہوتے ہیں جو آپ کو ایکچولی بینیفیٹس ملنا چروع ہوتے ہیں وہ میرے خیال میں نہیں ہو سکتے جب تک جو فریق ہے جو ایکچولی ایفیکٹی ہے وہ اپنی سوچل اور پلیٹیکل انٹرونشن خود نہیں کرتا کیونکہ سٹیٹس آخر کار وہی دیتی ہیں آپ کو یہ تو سمبلز ہی بات ہے نا کسی کے بعد جو ہو وہ آپ کو کبھی نہیں دے گا جب تک آپ کھڑے ہو کے کہیں گے نہیں کہ بھائی میرا اس پر رائٹ ہے تو وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ لوگ خود اپنے لئے مومنٹس کریئٹ نہ کریں عورتیں اس ملک کے اندر جغاد کتی اچھی باتیں کرتے ہیں گلہتیں بہت اچھی ہیں لیکن گانہ بھی میڈم جی بہت اچھا گاتے گانے تھی نا میں انے لانی ہے نا اپنی باس چھے اچھے تانو کی تسا ہاروے لیا نا دا وہ والا گانہ ساڑھی باس چھل دا رہن دا ہو نی گا اچھے ام جا جا والی آگئی ویکھو میں بس بھی چلا لئی سو تیری مر جا وانگی جے مینو آج سواری نہ لگی ساری شائری انہیں اپنی بڑھائی ہوئی ہے وہ ہی انہدا چل دا ہو چھے مجھا جا ہماری مینو کا انڈ ہے انہیں ہاروے لے انہیں شائری ہو رہا تو خیال ہے کسی اور کا تجھے گاتا کوئی اور ہے میرا کس دن دیلہ کر دا ہے میں تنو ایتھے نوت راکھے نا کڑیچے کر دے جرا کچھ ہلکا سکن گناہ ہو نا پرگرام کی مناسبت سے کچھ سناتا ہوں میں رکھا یہ چھوٹی سی بچی ہے اکل کی پوری ہے کل کی یہ عورت یہ ماں ہے یہ بیوی ناری کو بننا جو نوری ہے تو اس کو پڑھانا ضروری ہے جس گھر میں بھائی پڑھے بہنوں کو بھی ساتھ لے ایک ساتھ سب یوں چلیں مل جل کے آگے بڑھیں علم و شعور آگہی ان سے ہی ہے زندگی تعلیم آگہی تاریم روشنی تعلیم تعلیم سب کے لیے تعلیم سب کے لیے ملتے ہیں اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں رہی مرے ساتھ یہ ہے چوپال پڑھاتے ہیں پڑھاتے ہیں پڑھاتے ہیں میں سارے دل اور جان سے پڑھتا ہوں میسج کرنے کے لیے نمبر ہے پڑھاتے ہیں آپ اپنی رائے مجھے بھیجوا سکتے ہیں خط لکھئے پیو باکس سولہ پندھرہ اسلام آباد مجھے یعنی توسیق حیدر کو آپ کے خطور کا انتظار رہے گا آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں 0300 530 309 پرگرام کے بارے میں اپنی رائے آپ آڈیو میسج کے ذریعے ریکارڈ کر کے مجھے واتس ایپ بھی کر سکتے ہیں 0300 530 309 اور ایس ام ایس تو میں آپ کے سارے دل اور جان سے پڑھتا ہوں میسج کرنے کے لئے نمبر ہے 0300 530 309 چھوال میں ایک بات میں آپ کو خوش آمدیر کہیں گے فضی یہ بتائیے کہ ہم ویسے تو ڈسکشن پوائنٹ وویو پہ اور ریسرچ کے پوائنٹ وویوز ہم بڑا کہتے ہیں ہاں جی ایک پرام ماشرے کے لئے گھار میں آپ نے بھی کہا جی خالہ تو چچی تو بہن تو ماں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں خدا حافظ خدا حافظ but give me examples کیا آپ آپ کے as a human rights activist as a women rights activist اور اب ایک ماشاءاللہ ایک اعلا ترین position پہ as the chairperson of Punjab commission on the status of women کیا آپ کی آج تک پاکستان میں پنجاب میں یا پاکستان کے دوسری لگوں پہ کوئی ایسی خواتین سے ملاقات ہوئی جن کی آپ اس وقت اب ایک کہانی سنانا چاہیں بہت ساری خواتین کے ساتھ وہ ایک ہماری helpline ہیں وہ پنجاب میں چلتی ہے ویسے زیادہ پنجاب کے لئے اس کا نمبر ہے 1043 اس میں ہمیں ہر روز ایسی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں جہاں پہ عورتیں اپنا حق حاصل کرنے کے لئے ہمیں خون کرتی ہیں وہ crisis helpline نہیں ہے کہ اگر خدانہ خاصتہ آپ پہ زیادتی ہوئی ہے تو آپ اس helpline پہ کالنگ کرتے ہیں وہ آپ کو 15 پہ کرنا چاہیے وہ ہمیں کب کال کرتے ہیں کہ اگر جس نے جائداد کا حق حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کو نہیں ملی تو وہ ہمیں کال کرے گا ہمیں آمنا مجھے نا مری لے کے چلو نا پلیس مری؟ سیر کرن جانا ہی؟ مری اسی نہیں جانا پتر کیوں؟ وہ تھے جڑے کوڑے آ لیں پھر دے بندیاں باک اچھا ہے سیر کرنے انہا نلسا ڈی لڑا ہی ہے وہ کیوں؟ وہ ایک مری طرح پہ کوڑے بیٹھا سی یہ کوڑا لاور ہی لیا ہے وہ تا میرا باک اپس ہی کوڑا کہنا میں لاؤڑ جانا کہا میں کہا ممی جانا کہا آجا چلیے پھر اچھا چلا چلو مری نہ جاؤ کراچی چلی جاؤ مجھے سیوے لگنا کراچی دے بلپول نہیں جانا میرا پتر کنانو آتھلا کیوں؟ اور نمی نمی شادی ہوئی نا ساڈی میں تے تاڑے پائن گے ساں کراچی سمندر پہ اندروں پھر ایک مچھی آئی اور میرے بندے نو کھچ کے نال ہی لائے گئی پندرہ مند بعد سوٹے گئی یہ کوڑا سی رہاں انہیں پھر تھوکتہ باہر آگئے سارے باقیات میرے ناڑی ہوئے ہیں تیرے نا کوئی نہیں ہوئے ہیں دس سفر میں اپنی گل دس سفر میں تنو بیکھا دس سکی دس رہا ہی بیارے تیر میں ایڈی بیجے تو رکھیا جائے کول بیارے تیر یقین کرو میں دا کون چکے دا کہ تاش لائے بیٹھی میرے کون ساریاں سلامیاں جیتلیاں ہیں اچھا یہ بتائیں کہ یہ آپ ہر وقت رات کے وقت بھی آپ کی ہاتھ پہ میں ساری جند کی سپورٹس میں رہا ہیں میں جڑو خراٹے بہت کھیڑتا اسی جڑو خراٹے نہیں جڑو خراٹے لینڈا میں دیکھاں جی پھر آپ کے پروگرام کے ایک اور بھی بات بتاؤں سیلف ڈیفنس جو اپنا بچاؤ ہوتا ہے وہ بڑا ضروری ہے میرے خیال سے خاص طور پر آج کل لڑکیوں کے لیے بڑا ضروری ہے بچی بھی بیٹھئے تو ابھی ہم نے کمیشن نے یہ ہائر ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ کو لکھا ہے کہ تمام نومی دسویں اور کالج جو کلاسز ہیں ان میں لڑکیوں کو سپورٹس میں سیلف ڈیفنس کی کلاسز دینی چاہیے اور وہ اس کا انشاءاللہ وہ آگے کروا دیں گے تاکہ لڑکیوں اپنا بچاؤ خود کر سکیں جو سڑکوں پہ جاتی ہیں تو وہ ایک راٹے چاپ لگائیں اور اس کے بعد نیچے وہ آج ہے جو بڑی زیادہ حراؤسمنٹ ہوتی ہے سڑکوں کے اوپر نیس پورٹس کوڑی ہیں انہوں نے سکھانی چاہیے دیا لیکن انہوں نے تیان بھی رکھرا جائی رہا اور میری ایک پینسی رسا ٹپ دی ہوں دی سی اور تینکو میں نے رسا ٹپ ہے جس دن آپ کے لائن فورسمنٹ کے ادارے اور جس دن آپ کے ملٹریز اور یہ سارا کچھ یہ آپ کو منیمائز کرنے پڑے گے ختم کرنے پڑے گے کم از کم تقریباً بہت تھوڑا انٹرونشن رہ جائے گی سوائیڈی میں کیونکہ سوائیڈی خود بخود چل رہی ہوگی اس کو ضرورت نہیں ہوگی اس وقت فیزکل پاور کی امیت ختم ہو جائے گی اور وہ جو مرد ہر وقت لائن فورسمنٹ ایجنسیز میں ہیں آخر کار عورت کو جتنا مرضی وہ کر لینا آخر کار اس کا پلیس والے کے بعد جانا پڑتا ہے نا اپنے رائٹ لینے کے لیے یا اس کو جانا پڑتا ہے یا آرمی آخر کار ہوتی ہے آپ کی آخری سیویر جو ہوتی ہے تو وہ دوساری مردوں پر مجتمع ہے تو فیزکل پاور کو ختم کرنا کہ وہ دنیا کے اندر اس کا کم سے کم رول ہو میرا خیال ہے یہ عورت کی پاورمنٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہے بہترین خاندانچ بھی یہی ہے کہ پہلے اپنی طاقت دا مزہرہ وخاؤ لڑکے وخاؤ پھر بھی آئے گا ایسا دے بھی ایتا ڈپائن نے پھر اپنی طاقت دا مزہرہ وخایا کس طرح اے نکاہ تو پہنے دو کے انٹے سیل ککڑنا لڑے سن ایسے نہیں بڑے آئے گا اوکے اوکے اسے ککڑنا کرنا زیمہ بیاد ہے اچھا اوہ ہتھی نہیں سی ہمزہ سالے بالکل جی اچھا جواد ایک بڑی بڑا option کی بہت بڑی وارڈروب تھی جس میں سے آپ پارٹی سیلیکٹ کر سکتے تھے نئی بنانے کی کیا ضرورتی کوئی اگزسٹنگ پارٹی جوائن کرتے اور کام تو ابھی انہوں نے بات کی تھی انہوں نے لفظ استعمال کیا تھا ایک والیٹی کا یا برابری کا کہ انسان برابر ہوتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اصل وہ لفظ ہے جس پہ پوری دنیا میں پولٹیکس ہونی چاہیے پوری دنیا کی جو پولٹیکس ہے وہ اس لفظ پہ ہونی چاہیے کیوں کیونکہ دنیا میں اتنا سرپلس ہے اس وقت پروڈکٹیف کپیسٹی اتنی زیادہ ہے دنیا کے اندر آپ اتنا زیادہ پروڈکشن کر سکتے ہیں ہر چیز کی مطلب مثال کے دور پہ آپ پاکستان کے اندر ایک عام آدمی کو پندرہ ہزار منیوم ویج دیتے ہیں مطلب آپ خیال کریں کوئی آپ چودہ ہزار منیوم ویج دیتے ہیں پختونخواہ میں پندرہ ہزار ہے پنجاب میں چودہ ہے سندھ میں چودہ ہے پختونخواہ میں چودہ بلوجستان میں چودہ ہے تو مجھے آپ بتائیں کیا عمران خان صاحب نواز شریف صاحب یا زداری صاحب پندرہ ہزار میں رہ سکتے ہیں خود اگر نہیں رہ سکتے تو آپ کیسے اتنے کیلسلی اناؤنس کر سکتے ہیں اور وہ بھی ملتی نہیں ہیں مزے کی بات ہے کہ پندرہ ہزار روپیہ پھر بھی ملتا نہیں اس انسان کو وہ عورتوں کو تو ایسے نہیں ملتا میں ایسی عورتوں کو جانتا ہوں جو ڈھائی ڈھائی ہزار روپے میں پورا پورا مہینہ بچوں کو بڑھاتی ہیں لینڈ ریفارمز آج تک نہیں ہو سکے اس ملک میں سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے کیونکہ لینڈ صرف آپ کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف آپ کو ایک ایک اکنومک آپ کے لئے ایک کیا اسے کہیں گے ٹول ہے آپ کے لئے اسے آپ پیسے کماتے ہیں وہ نہیں ہے صرف وہ آپ کی سوشل اور پولٹیکل جو ہے پاور ہے وہ آپ پورے علاقے میں اپنی کونسیونسی میں اس وجہ سے جگیردار زمیدار کچھ بھی ہے تو آپ اپنے ووٹ لیتے ہیں تو اس ملک سے یہ اجارہ داری کسی ختم ہوگی جن پارٹیز کے ہم بات کر رہے ہیں ان پارٹیز میں سرمایہ دار بھی ہیں جگیردار بھی ہیں لینڈ مافیاس بھی ہیں انڈسٹلیس بھی ہیں ٹریڈرز بھی ہیں اور بڑے بڑے وہ لوگ ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں عربوں روپیہ ہیں ان کے پاس کئیوں کے پاس خربوں روپیہ بھی ہیں تو کیسے وہ یہ والے ریفارمز کریں گے جن کی میں بات کر رہا ہوں تو یہ پارٹی جو ہوگی برابری باری پاکستان جس کے ہم بات کرے ہیں یہ صرف میڈل کلاس اور ورکن کلاس کی ہوگی اس میں امیر آدمی کر کے وہ آئے گا تو اپنا پیسہ قربانی میں دینے کے لئے لائے گا ادھر ویس پیسہ بنا نہیں سکے گا وہ اس میں اس پارٹی کے جو جلسے ہوا کریں گے اس میں آپ نے گانا بھی سنایا کریں گا گانا اگر کوئی لوگ کہیں گے تو ایسی جس طرح ابھی میں نے سنا دیا تو اتیا لائن سنا دیں گے لیکن میرا خیال ہے مارے پاس بہت سے نوجوانے سے ہوں گے جو خود گانے گاتے ہیں بلکہ لڑکیوں اور لڑکوں کو کہیں گے کہ وہ آگے موسک بڑی پاورفل چیز ہے تو وہ آگے اپنا میسیج دیں موسک کے تھوڑا نہیں ہے نا چھڑنا سیاست جا پاوے آوو گانا آنا چھڑنا کیونکے لوگ تھاڑے دیوانے ہیں مربانی ہے لوگ تھاڑے آواز دے دیوانے ہیں thank you so much مربانی ہے اس میں سے توشتر ہوں ایک چھڑنا سا بریک اور بریک کے بعد پروگرام کے آج کس اپیسوڈ کے آخری سب میں آپ کو ملیں گے رہیے میرے ساتھ یہ ہے چوپال پروگرام چوپال کے حوالے سے آپ اپنی رائے مجھے بھیجوا سکتے ہیں خط لکھئے پیو باکس سولہ پندھرہ اسلام آباد مجھے یعنی توسیق ہے در کو آپ کے خطور کا انتظار رہے گا آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں 0300 530 3099 پروگرام کے بارے میں اپنی رائے آپ آڈیو میسیج کے ذریعے ریکارڈ کر کے مجھے واتس ایپ بھی کر سکتے ہیں 0300 530 3099 اور ایس ایم ایس تو میں آپ کے سارے دل و جان سے پڑھتا ہوں میسیج کرنے کے لئے نمبر ہے 0300 530 3099 پروگرام چوپال کے حوالے سے آپ اپنی رائے مجھے بھیجوا سکتے ہیں خط لکھئے پیو باکس 16 15 اسلام آباد مجھے یعنی توسیق ہے در کو آپ کے خطور کا انتظار رہے گا آپ مجھے کال بھی کر سکتے ہیں 0300 530 3099 پروگرام کے بارے میں اپنی رائے آپ آڈیو میسیج کے ذریعے ریکارڈ کر کے مجھے واتس ایپ بھی کر سکتے ہیں 0300 530 3099 اور ایس ایم ایس تو میں آپ کے سارے دل و جان سے پڑھتا ہوں میسیج کرنے کے لئے نمبر ہے 0300 530 3099 0300 530 3099 ورکم باک ورکم باک چولپال کے آخری حصے میں ہم آپ کو خوش آمدید کےھتے ہیں فضل صاحبہ جاتی جاتے میں آپ سے جان رہا چاہوں گا کہ وہ مائیں جو اس وقت ہمیں سن رہی دیکھ رہی ہیں ٹیلیویشن کی سکرین پر اور یہ ہماری فیوچر کی جو مائیں ہیں جو یہاں بیٹھی ہیں جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کو آپ کیا کچھ ٹپس دیرا چاہیں گی کہ چاہے پڑی لکھی ہے چاہے پڑی لکھی نہیں ہے لیکن گھر میں اپنے آنے والی نسل کی تربیت کس طرح سے کرے کہ وہ نفرت انگیزی سے دور رہے دہشت سے وائلنس سے دور رہے ہم ایک پرام نئی نسل کو کیسے پروان شڑھا سکتے ہیں پروریش دے سکتے ہیں کچھ ٹریکٹیکل تینچار ٹپس پہلی بات تو میرے خیال سے بہت ضروری ہے کہ مائیں اپنے بچوں کے ساتھ کمیونکیشن بڑی اوپن رکھیں وہ ان سے بات کریں ان سے سنیں کیونکہ جب بچہ آپ کا چپ ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے اس کے اندر ہی بہت کچھ پک رہا ہے اور آپ اگر اس سے نہیں بات کریں تو اس کا اندر کا لعوہ ہے وہ آپ نکال نہیں رہے تو وہ پھٹ پڑے گا کسی دن تو اوپن نیس اور اوپن کمیونکیشن بڑی زیادہ ضروری ہے دوسرا تھوڑا سا دیکھتے رہیں کہ اس کے روئیے میں کچھ تبدیلیاں تو نہیں آرہی ہیں کیونکہ پوری دنیا کی تحقیق یہ کہتے ہیں ابھی منچسٹر میں باومنگ ہوئی ہے وہ یہ ہی تھا کہ جی دیکھا نہیں مام باپ نے کیا observe نہیں کیا کہ اس کے روئیے میں تبدیلی آرہی تھی تو ماں کو چاہیئے کہ دیکھیں کس کی روئیے میں تبدیلی آرہی ہے بہت زیادہ گھر سے باہر اگر وقت بسر کر رہے تو وہ بھی کوئی اس کی بھی کوئی وجہ ہوگی اور گھر آتا ہے اپنے کمرے میں جا کے چھپ جاتا ہے تو اس میں مطلب ایک تو ایک سٹریمیزم ہے دوسرا اور بھی منشیات میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ماں ان دیکھ ہی نہیں پاتی ماں یا باپ جو بھی ہیں وہ دیکھ نہیں پاتے سو نظر رکھیں ان کے اوپر تیسری بات یہ کہ اگر آپ ان کو دینی تعلیم دے رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے ضرور دیں مگر ترجمہ کے ساتھ اور خالی وہ جہاں بچے بدرسے میں بھی جاتے ہیں اور آپ کے پاس بھی اگر ہیں تو خالی وہ دل سے یاد کر رہے ہیں حفظ ٹھیک ہے اسلام میں حفظ کا حکم ہے مگر سمجھنا پیغام بڑا ضروری ہے سمجھنا اور امن کا پیغام میرے خیال سے اسلام بڑا کلوزلی دیتا ہے یہ نا وہ ہم نہیں کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہر طرف تلاوت ہو رہی ہے کرت ہو رہی ہے کچھ نہیں پتا کہ بول کے آ رہے ہیں تو میسے جس کمپلیٹی لاؤسٹ سو وہ بھی آپ انکلکیٹ کریں اور فائنلی آپ یہ دیکھیں کہ جہاں بچہ پڑھنے لکھنے جا رہا ہے وہ کیا پڑھ کے آ رہا ہے تھوڑا سا پوچھیں آپ کو بہت پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی زیرک ماہ وہ تھی ہماری نانیاں دادی ہیں جنہوں نے کچھ نہیں پڑھا ہوا تھا مگر وہ بات کرتی تھیں اور وہ ایج اور وزڈم بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے تو پوچھیں کیا پڑھ کے آئے ہو مطابل جیبرا آپ کو نہ سنائے سوشل میسیجنگ تو آپ کو بتا سکتا ہے کہ میری ٹیچر نے یہ کہا میری ٹیچر نے یہ کہا ان سے بات کریں مگر اوپن نیس اور ان کے ساتھ ریلیشنشپ قائم رکھیں بہت ضروری ہے اس کے لئے جواد آپ کو شیئر کرنا چاہیں گے میرا خیال ہے کہ ہمیں پہلے خود دیکھنا چاہیے کیا کیا چیزیں وہ ہیں جن پہ ہم سب کو ایک طرح سے پولیسی کے حوالے سے اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ یہ چیزیں ٹھیک ہیں یہ چیزیں غلط ہیں یہ کرنی چاہیے یہ نہیں کرنی چاہیے تو سب سے اپورٹنٹ جو چیز ہے میں سمجھتا ہوں بچوں کو بتانے والی وہ ہے کہ آپ ٹولرنس پیدا کریں بچہ جب اپنے باقی بچوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے کھیلتا کھوتا ہے ان کے ساتھ کلاس میں بیٹھتا ہے بحث بھی ہو جاتی ہے کچھ چھوٹی موٹی رنجش بھی ہو جاتی ہے تو بچوں اختلاف سے رائے ہو سکتا ہے تو بچے جو ہیں وہ ٹولرنٹ ہوں دوسرے کی اپنین کے حوالے سے اس کے ایک پوائنٹ ایو کے حوالے سے دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ بچے جو ہیں وہ ان کو بتانا چاہیے کہ تمام انسان برابر ہوتے ہیں اور تمام لوگوں کی عزت کرنی ہے آپ نے آپ نے چھوٹے بڑے لمبے چھوٹے ہیں جو ہوتا ہے نا کالا گورا کیونکہ بچوں میں بڑے مسائل ہوتے ہیں پریجڈسز ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی پھر غریب امیر سب سے اپورٹن تو یہ ہے جو کلاس کا فرق ہے کہ اس کوملے بہت سے بچے ہوتے ہیں جو مختلف کلاسی سے آتے ہیں تو ان کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ سب برابر ہیں تمام لوگوں کو یونی فارم سسٹم آف ہیلتھ ان کے لئے ہو تو کم از کم اپنے گھروں میں تو یہ بڑی انسانی باتیں ہیں ہمین باتیں ہیں اور یہ جس طرح انہوں نے کہا کہ اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو انسان دوستی کا سبق دینا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ دو چیزیں جو ہیں یہ سب سے بڑا بیسس ہیں اگر آپ بچوں کو دو چیزیں بتا دینا کہ تمام انسان برابر ہیں تو کسی کو وہ کسی پر فوقیت آزل نہیں ہے اور دوسرا کہ آپ نے تولرنٹ رہنا ہے آپ نے برداشت کا اپنے اندر مادہ پیدا کرنا ہے تو بچے میرا کہلے بہت اچھے پرگریسیبلی جو ہے وہ پلے بڑھیں گے اس کے بعد جو فیڈ کریں گے پرادکٹ وہی نکھ لے گی آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ اور آپ تینوں کی تشریف آوری کا خاص شکریہ تو آڈی میر بانی جن آپ جنہ نے سانو بلایا اپنے شوجتے لوگ آتا کہ ساڑھا پیغام پچایا ہاں جی اسی بھی ہونے ہی چونے ابھی ساڑھے بچے پڑھ لے کے نا اگلے معاشرے چی داخل ہو جائیں ساڑھی زندگی تا گزر گئی ہاں اسی تا ہون سمجھو بھی جا رہے ہیں اپا بی تا دی این ڈی ہے ہون اپا بی تا دی این ڈی ہے ہون اپا بی تا دی این ڈی تے اپنے ماں پہ ہو دی خدمت کرانگی ساری زندگی جس طرح اینہ نے سانو پا لیا ہے میں اینہ دی خدمت کرانگی باس بلکل یہ تو بہت اچھی بات ہے جس طرح سے آپ نے اپنے بچوں میں کانٹریبیوٹ کرنا ہے پھر اس کا پی بیک ٹائم بھی آتا ہے اور الاد بھی اتنا ہی اچھا آپ پہ انویسٹ کرنا ہے بلکل ہمیں اپنے ماں باپ کو اسی طرح ٹیک کیر کرنا چاہیے ان کا خیال لکھنا چاہیے جس طرح بچے ہوتے ہوئے یہ ہمارا رکھتے ہیں اور ہماری ہر الجن پریشانی کو دور کرتے ہیں تو ہمیں بھی چڑنا نہیں چاہیے ان سے بہت اچھے تھی یہ میں نو خوش کرتا ہی آج جس خوشید موقع تے میں دے پیودی قربانی دے آنگی ہے ساری زندگی تو میری عزت رکھی ہے نا خون میرے کہنتے مچھا بھی راکھلا آپ سب کی تشریفہ بھی کا بہت بہت شکریہ یہ گپ شب اور حسی مزاق چلتا رہے کے لیکن مجھے امید ہے کہ آج پروگرام میں جو باتیں کی گئیں فازیہ صاحب آنے جواد نے جو ایک پرسپیکٹیو آپ کے سامنے رکھا بچوں کی تربیت کے حوالے سے یا معاشرے کے اندر خواتین کے حقوق کے حوالے سے یا برابری کے حوالے سے اس پہ آپ نہ صرف سوچیں سمجھیں گے بلکہ بہت دوسرے تک بھی پہنچائیں گے چاپال کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم مل بیٹھیں لڑے ہسیں اگری کریں ڈس اگری کریں لیکن ایک پیسفل محبت بھرے پاکستان کی طرف آگے بڑھیں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا خدا حافظ موسیقی موسیقی